ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی موضوع رکھ رہے ہیں کہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں موضوع رکھ رہے ہیں اور لوگوں کا عقیدہ اپنے موں سے بیان کر رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ غیر احمدیوں کا عقیدہ متزاد ہے اور اپنا یہ دعویٰ یہاں اپنے لائف سٹریم میں بیٹھ کے کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں آ کے ہمارے سوالوں کا جواب دو ہمارے گھارہ کے ہم آپ کے اس پروگرام کا جواب دیں گے انشاءاللہ وعدہ رہا لیکن یہاں آپ نے اگر ہم سے سوال کرنا ہے تو آپ کریں سوال پوچھیں مجھ سے بھئی آپ کا عقیدہ متزاد ہے میں جواب دوں گا کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے نا ادھر آئے دل بر ہونا رازمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں آپ تیار کر لیں میرے لیے بھی میں جگر بیش کرتا ہوں اس سے پہلا کہ میں آپ سے سوال لوں امام نظیر صاحب یہ جو آپ نے دو باتیں کی ہیں اس کا ذرا جواب لیتے جائیں آپ کو آج بہت برا لگا کہ ہم آپ کے نظیر مسلمان آپ نے کہا یعنی غیر احمدی مسلمانوں کا عقیدہ ہم یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کو کیا حق ہے جناب آمن نظیر صاحب وہ جو آپ کے سارے پروگرام ہوتے ہیں وہ جو آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں حتیٰ کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر جب بیٹھ کے آپ جماعت احمدیہ کو ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ جماعت کے کتنے نمائندے آپ نے رکھے ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ نے کو یہاں پہ برا لگا ہے تو پھر وہاں پر جو پاکستان میں جو ہوتا ہے یا آپ کے جو چینلز پہ سٹریم لائنز سٹریم پہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ ہمارے عقائد بیان کرتے ہیں اور جھوٹے طور پر بیان کرتے ہیں میری پھر آپ سے درخواست ہے کہ وہ سارے پروگرام بند کروائیں پھر اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ جناب آپ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہم جواب دیں گے اور پھر آپ نے یہ کہا ہم آپ سے جواب دیں گے انشاءاللہ آپ نے کہا کہ مولیم بشر شاہ صاحب کو ہم نے غلط نکالا جناب ہم نے ان کو اس سٹریم سے باہر نکالا تھا لیکن وہ خود یہاں نیچے سے چھوڑ کے گئے ہیں اور جو نکالا تھا وہ عوام خود ریسائٹ کر لے گی کہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس سوالے میں پرشان نہ ہوں جی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے جی مجھ سے میں نے کہا تھا کہ آپ عقیدہ پوچھتے میں اپنا عقیدہ بیان کرتا کیونکہ آپ نے الزام لگایا کہ ہمارا یہ عقیدہ متزاد ہے ہمارا یہ عقیدہ نزول عیسیٰ کا اور یارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ متزاد نہیں ہے نہ ہمیں یہ متزاد نظر ہی آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وی والی پاک زبان نے کہا تھا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی اسی وی والی پاک زبان نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے قرب قیامت میں تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ہمیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں باتوں میں کوئی تزاد نظر آتا نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو اگر تزاد نظر آتا ہے تو آپ جو مرضی یہاں بیٹھ کے کہتے رہے ہیں آپ کی سٹریم ہے آپ کا پلیٹ فارم ہے لیکن ہمیں یہ تزاد نظر آتا نہیں کیونکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو رسول تمہیں دے اسے پکڑ لو جسے رسول ہمیں منع کر اس سے رک جاؤ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور یہ عقیدہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت تم میں نازل ہوں گے اس سے نہ تو ختم نبوت میں کوئی تزاد پیدا ہوتا ہے نہ کوئی گڑبڑ پیدا ہوتا ہے جی میرا سوال ہے میرا سوال ہے مجھے حق دیں گے تو میں سوال کروں گا سوال تو آپ نے ہم پر داگنے کے لیے آپ نے موضوع رکھا ہوا ہے اور آپ مجھ سے سوال لینا چاہتے ہیں لے میرا سوال نوٹ کریں مرزا صاحب کہتے ہیں در حقیقت میرے لیے یہ کافی تھا کہ میں صرف الہامِ الہی کو ظاہر کرتا لیکن میں نے اپنے رسالوں میں کال اللہ اور کال رسول اللہ کا بیان اس لیے کچھ مختصر سا کر دیا کہ شاید لوگ اس سے نفع اٹھائیں یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں بنیاد تو میری اپنا الہام ہے لیکن میں نے کال اللہ اور کال رسول اس لیے کہہ دیا کہ شاید لوگ اس سے نفع اٹھائیں مجھے اس سے کچھ بھی انکار نہیں کہ خدا تعالیٰ آئندہ کسی کو اس کی روحانی حالت کے لحاظ سے در حقیقت مسیح بنا کر دمشق کی مشرقی طور اس طور سے اتار دے جیسے مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ کرتے ہیں کچھ تاجب نہیں کہ اس زمانے میں دجال بھی ہو حضرت مہدی بھی ہوں اور پھر اسلام میں سیفی طاقت پیدا ہو جائے کیا آپ لوگوں کو یہی عقید ہے یہ مرزا صاحب نے اس زمانے میں مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کو خط لکھا تھا جب مرزا صاحب نے نیا نیا دعویٰ کیا تھا مسیح مہود ہونے کا مسیح مسیح ہونے کا یہ مرزا صاحب نے جو عقیدہ بیان کیا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ امرزیر صاحب حوالہ سے دے دیا کریں میرے بھائی میں نے کیا بتایا میں نے بتایا مولانا بٹالوی کو خط لکھ رہے ہیں مرزا صاحب اٹھارہ سو کانوے میں مکتوبات احمد میں مکتوبات احمد کا جل دول کا صفحہ تین سو بیس نکالیں گے مل جائے گا یہ ہوتا ہے حوالہ میرے بھائی جب آپ کتاب کا نام بتائیں اور صفحہ نمبر بتائیں بہت اچھی بات ہے آپ نے سوال بتا دیا بہت بہت شکریہ جہاں تک آپ نے یہ عرض کیا ہے آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ نزول عیسیٰ سے متعداد نہیں ہے محترم میں اس سے پہلے کہ کسی اور دوست سے اس بارے میں پوچھوں اس کا آپ نے آج وہی بات کی ہے جو ہم کہتے ہیں یعنی آپ یہ بات مان گئے کہ حدیث لا نبی آبادی کے ہوتے ہوئے ایک وجود کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جس کو عیسیٰ کا نام دیا اس کو آنے کی خبر دی اور آپ یہ مان گئے کہ ان کے آنے کی وجہ سے جو خطبِ نبوت ہے اس کے اوپر اس کی مہر نہیں ٹوٹتی تو بہرحال یہ آپ تھوڑی سی بات مجھے کرنے دیں تھوڑی سی بات یہ بات آپ کلیر کر دیں ہمارا یہ عقیدہ ہے بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا نبی آبادی یعنی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اس کے باوجود ہم سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا مانتے ہیں آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے آپ کے نزدیک لا نبی آبادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے آپ اپنا عقیدہ بیان کرتے تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ نے تو ہمارا عقیدہ اپنے اس بہن سے بیان کرنا شروع کیا آپ کے ایک ساتھی نے یہاں صرف اتنا کہا کہ خاتم النبیین کا ہم معنی لیتے ہیں افضل نبی آپ اپنے بزرگوں کو بھول گئے ہیں وہ خاتم النبیین کا معنی کہا ہے نا یکتلون النبیین جیسے وہاں نبیین ہے ویسے ہی یہاں نبیین نظیر صاحب دیکھیں آپ کے پھر یہ کمزوری ہے آپ بغیر حوالہ دیئے ہمارے بارے میں بولتے رہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے حوالہ حوالہ پوچھے میں دے دوں گا حوالہ کس بات کا حوالہ نہیں آپ نے ابھی تحریر جو پڑی ہے اس کو کمس کا پہلے حوالہ دیتے ہیں ہمیشہ ایک طریقہ کار ہے دیکھیں ہم یہاں پر علمی گفتگو کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے جس طرح ہمارے دوست کرتے ہیں وہ پہلے کتاب کا نام بتاتے ہیں صفحہ نمبر بتاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آپ جو ہیں وہ بولنا شروع آپ بندہ کیا کہے بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ میرے حال ہمارے تک پہنچ گیا نہیں آپ کا عقیدہ ہے کیا یہ تو واضح کر دے نا کہ آپ کا عقیدہ ہے کیا اجرائے نبوت کا عقیدہ ہے یا صرف آپ کا وہ عقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ لا نبی آبادی یعنی دیگر تمام نبیوں کی نفی ہے صرف ایک مسیح ابن مریم کے آنا اسبات ہے یہ ہے ہمارا عقیدہ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ سارے نبیوں کا آنا ممنوع ہے نبوت بند ہے اور صرف حیث علیہ السلام کا یا جیسے آپ کہہ رہے ایک پاک وجود کا آنا آپ کا یہ عقیدہ ہے یا اجرائے نبوت کا عقیدہ ہے ہمارا بینے ہی یہی عقیدہ ہے جناب لیکن آپ آمین عزیر صاحب آپ نے سوال کر دیا ہے آپ نے شاید ہماری جو میں نے پہلے گفتگو کی تھی وہ نہیں سنی ہم نے جو وہ جو ہے نا ہم اپنے پروگرام کا سینڈر جو ہے اس کو زیادہ اچھا کیا ہے جو کالر ہے وہ سوال کرے گا اس کے بعد سوال کا جواب سنے گا اور کالر جو ہے وہ اس کو کیونکہ آپ لوگ درمیان میں بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں اس لئے ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم آپ کو سٹیم سے ریموو کر کے آپ کو سوال کا جواب دیں گے اور اگر ضرورت ہوگی تو دوبارہ داخل کر لیں گے جی کوئی بھائی آمر نظیر صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہے گا جی میں مخصرن بیان کرتا ہوں اس کے بعد باقی دوست بیان کر دیں گے انہوں نے جو بات کی جی مبشر حسین صاحب کو وہ ریموو کیوں کرتے ہیں یہ جواب ہے اس کا دوسرا فرمایا کہ دوسروں کا قیدہ کیوں بیان کرتے ہیں یہ مبشر حسین بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے قادیانیوں کا کلمہ تو انہوں نے ہم سے کم پوچھا ہے کہ آپ کا کلمہ کون سا ہے تو وہ رام سے ہم سے کلمہ پوچھتے اور اس میں پوچھتے جی محمد سے مراد کون ہے ہم بتا دیتے وہ آمنہ اور عبداللہ علیہ السلام کے گھارج و بندہ پیدا ہوا انہوں نے جو جھوٹ کے پلندے گھڑے ہیں آج تک آمر نزیر صاحب نے ان سے تو یہ سوال نہیں کیا جی ان کا قیدہ آپ کیوں بیان کر رہے ہیں اور اگر کوئی بھی دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی ہمارے قائد خود اپنے دماغ سے بنا کر لکھ دیتا ہے جیسے جی مرزا قلام خدای کا دعویٰ کیا ہم سے پوچھیں کیا ہے یا نہیں کیا آپ ان کو خدا مانتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں جی نہیں تو بس وہ لکھ دیکھ بعد ختم ہو جاتی ہے تو یہ اگر اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں خود کہتے ہیں ہم قرآن کی بات بڑی مانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دوسروں کو مشورہ دیتے ہو یہ یہودیوں کی صفت خدا بیان کرتا ہے کہ تم دوسروں کو مشورے دیتے ہو لیکن اپنے نفس کو بول جاتے ہو پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دوسروں کو کیوں وہ حکم دیتے ہو جو تم خود نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نظر میں بڑا ہی کبھی حرکت ہے یہ کہ تم دوسروں کو تو کہو اور اپنے نفس کو بھول جاؤ انہوں نے کہا جی ہمارا قیدہ ہم سے پوچھیں تو آپ سے پوچھا ہے آپ کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں ہم ساتھ والاجات بھی دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی آنا خاتم النبیین لانبی آبادی فرمایا اور ساتھ کہا کہ میرے بعد نبی بھی آئے گا تو یہی تو ہم نے آپ کو بھی دکھایا ہے کہ جو پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتا آپ نے خود یہاں آ کے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتے آپ ان کو مشروط آخری نبی مانتے ہیں آپ کہتے ہیں نبی قنقہ فرمایا لانبی آبادی لیکن ساتھ ہی آپ نے اپنے پاس سے جڑا کہ لانبی آبادی وہ عربی میں کہہ دیں اللہ عیسی کہ آپ نے شرط خود لگائی اس کے اندر کے عیسی کے علاوہ یہ لانبی آبادی کو آپ کہتے ہیں جی ہم تو مانتے ہیں آپ نہیں مانتے آپ کیا مانتے ہیں لانبی آبادی الا کی شرط آپ نے لگا دی کہ عیسی کے علاوہ سارے لانبی آبادی ہو گئے ہیں تو یہی ہم کہتے ہیں کہ لانبی آبادی کو ہم مانتے ہیں ہم یہ آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ نیا پیدا نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں کہ امت سے باہر نہیں آسکتا یا شریعت والا نہیں آسکتا آپ بھی شرط لگاتے ہیں ہم بھی شرط لگاتے ہیں پھر وہ خلیفات المسیح الاول کا آپ نے بات شروع کی بغیر حوالے کے ڈاکس صاحب نے بہت اچھا کیا ادھری پکڑا تو آپ کے پاس نہ حوالہ تھا نہ آپ نے دینا تھا اچھا تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ عل کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ بن مریم جو یہودیوں کی طرف نبی بنا کر بیجا گیا تھا قرآن سے یہ ثابت ہے کہ وہ وفات پا چکا قرآن سے ہی یہ ثابت ہے کہ جو وفات پا چکا اس نے قیامت سے پہلے کہیں بھی دنیا میں نہیں آنا آپ میں سے بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ عیسیٰ ابن مریم جس کی پیشگوئی کی گئی اس کا کیا کریں گے تو اس کا یہ کریں گے کہ تعویل کریں گے جب حقیقت میں ایک بات ممکن نہ ہو تو پھر مجاز میں اس بات کو لیا جاتا ہے تو مج مجاز کے اندر مثال کے طور پر خواب کے اندر کوئی بات دیکھنا اس کے اوپر اگر خواب کے اندر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو فانسی نہیں دی جاتی خواب کے اندر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کٹے جاتے کیونکہ وہ خواب ہوتی ہے اسی طرح انبیاء کی خواب بھی جو ہے تعبیر طلب ہوتی ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی اس کی ہم تعبیر دیکھیں گے تو سب سے پہلی تعبیر یہی نکلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گو کی ہے اسے مراد یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بندہ پیدا ہوگا کہ جس میں جس کے حالات حضرت تیسہ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہوں گے اس کے لیے باپ کا نام ایک ہونا ماں کا نام ایک ہونا ضروری نہیں ہے یہ اپنا غور سے بات نہیں نہ سنتے اس لیے ان کو یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہ اپنا ملک مبین ٹی جے بھائی نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ نبی اکرم جنگ خطل کے اوپر جب وہ پتھر توڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں فلان فلان شہر کی چابیاں دی گئی ہیں جس پہ وہ پیش گوئی پوری ہوگئی تو جب وہاں اب تعویل کر لیتے ہیں تو یہاں تعویل کرتے ہوئے آپ کیوں قابل اتراز جو ہے وہ بنتے ہیں یا ہم پر اتراز آپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں تضاد کہاں ہے ہم کہتے ہیں تضاد یہاں ہے کہ آپ کے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو آپ کے جو اہل حدیث یا وہابی جو اکابر ہیں وہ مولوی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ریٹائر نبی ہیں یہ بقاعدہ میرے ان گناہ گارکانوں نے یہ الفاظ مسجد کے اندر وہابیوں کی بیٹھ کے سنے ہوئے ہیں کہ آپ کے وہابی مولوی نے کہا تھا کہ وہ ریٹائر نبی ہیں وہ نبی بھی آپ ریٹائر کر دیتے ہیں پکڑ کے وہاں آپ کو قرآن دیس یاد نہیں آتی قرآن کہتا ہے مات آکم رسولہ یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو لیں وہ لے لو اور رسول اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرے بہت اچھی بات ہے آپ اتنا سخت قرآن کو مانتے ہیں تو احمد رضا خام ریلوی جو وہابیوں کو کافر کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے تو یہ قرآن یہاں آپ کو کیوں بھول جاتا ہے اس لیے کہ آپ خدا سے نہیں ڈرتے انسانوں سے ڈرتے ہیں نہیں تو کہیں کہ احمد رضا خام ریلوی رسول اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق کافر ہے یا اپنے آپ کو کافر مان لیں تو پھر خاتم نبی نبیوں کے سلسلے کا ختم کرنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب خاتم نبی کا ترجمہ جو ہے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا کر لیں آخری نبی کر لیں افضل ترین آپ کہنے جی آپ کے قابر نے افضل ترین نبی نہیں کیا اور اس کو چھوڑیں آپ کے قابر نے افضل ترین نبی کیا ہے آپ کے بزرگوں کی میں حوالے دے دیتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ابھی میں نے مولا علی کاری کے پوری عبارت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے آپ شاید کہیں مصروف تھے اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ان کے بیٹے ہیں اگر وہ بھی نبی بان جاتے حضرت عمر بھی نبی بان جاتے پھر بھی ختم نبوت پر فرق نہ پڑتا کیونکہ خاتم نبی ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد ایسا نبی نہیں آسکتا جو آپ کی شریعت یا آپ کی ملت کو منصوح کر دے اور آپ کی عمد سے باہر ہو یہی ہم کہتے ہیں تو آپ مولا لکاری پر کفر کا فتوہ لگا کے دکھائیں اگر آپ اتنے مومن بنتے ہیں کہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں تو کبھی یہ بھی ایمان جو وہ پنجابی میں ہے کہ اپنی اریحال اللہ میں آپ پالو تو وہ جو سواگا ہے وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے یہ سیلیکٹیو سواگا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ ہمارا سواگا جو ہے وہ سب پر چلتا ہے تو ذرا ملہ لکاری پر یہ سواگا چلائے نہ کہیں جس طرح قادی نہیں کافر ہے اس طرح ملہ لکاری بھی کافر ہے یا کہیں کہ پاکستان کا آئین ماننے والا جو بھی بندہ ہے وہ کافر ہے کیونکہ پاکستان کا آئین قرآن کے خلاف ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے رسول اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میری لانبی آوادی جو ختم نبوت ہے وہ مشروط ہے اور پاکستان میں آئین میں لکھا ہے غیر مشروط ہے تو پاکستان کا آئین آپ کہہ دیں کہ بنانے والے اس کو ماننے والے اس کی تحریک پیدا کرنے والے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں یہی ہم سننا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ سوال آپ نے کیا کہ در حقیقت میرے لیے کافی تھا کہ میں صرف الحامر ظاہر کرتا اور یہ وہ خاطر انہوں نے لکھا جناب محمد حسین بطالوی صاحب کو کہ شاید کوئی ایسا بندہ آجے شاید کوئی ایسا بندہ آجے تو جناب وہ خاطر لکھ کے اس کے بعد حضرت مسیح علیہ وسلم فوت تو نہیں ہو گئے نا اس کے بعد لمبا عرصہ وہ زندہ رہے تو اس میں بے شمار انہوں نے کتابیں بھی لکھیں انہوں نے خط بھی لکھے انہوں نے ملفوزات بھی ان کے جمع ہیں ان میں ان کی بات کی وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ آئے گا ایسا ابن مریم وہ میں ہوں اب اس کے حوال اس کو اس کے اس پر ہی تو محمد حسین بطالوی نے کفر کا فتوہ کس پر لگایا تھا اگر وہ کہہ رہے تھی جی اس بندے نے جس کے نبی پیش گوئی کی ہے وہ بعد میں کبھی آنا ہے تو وہ جو محمد حسین بطالوی صاحب سارے انڈیا پھر کر جوتے قصہ آ کر اپنا فتوہ لے کے آئے تھے کفر کا وہ کس بات پر تھا یا ذرا وہ بتا دے کہ جب وہ تھا ہی نہیں حضرت مسئلہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا دعویٰ اور آپ فرماتے تھے کہ وہ جس کی پیش گوئی ہے وہ بعد میں کبھی آئے گا وہ دمشق میں ہوترے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو کفر کا فتوہ کس بات پر لگایا تھا یہ ساری کتابیں پڑھ کے آپ کو بھی پتا ہے آپ نے کتابیں پڑھی ہیں کہ آپ کا اپنی یہ جو خیالات ہیں غلط ثابت ہوتے ہیں پھر آپ نے کہا جی آپ کا قیدہ ختمین بوت یہ اجرین بوت کیا ہے ہمارا قیدہ وہی ہے جو ملہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا اور نبی سے مراد ہے وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ کلام کرے کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منصوح کر دے اس میں سے کچھ بڑا آ دے کچھ کم کر دے یا بالکل منصوح کر دے یا ایسا نبی نہیں آ سکتا جو رسول اللہ علیہ وسلم کا پہلے امت ہی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسائیوں میں سے نبی آجے تو یہ ہمارا قیدہ ہے اور یہ لا نبی آبادی کے خلاف نہیں ہے لا نبی آبادی کو آپ بھی مشروط مانتے ہیں ہم بھی مشروط مانتے ہیں وہ جس کھڑکی سے آپ وہ شرط نکال لیں گے ہم بھی نکال لیں گے بہت شکریہ جی آپ کا ٹائم دینے کا آگے دیکھتے ہیں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ سیمیر بھائی آخری بات یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ تم بھی آزماؤ ہم بھی آزمائے آمر نظیر صاحب ہمیں معلوم ہیں لٹیوروں کے سب ٹھکانوں کا شریک کے جرم نہ ہوتے تو مخبری بھی کرتے اب میں آپ کی اپنے مولوی کا یہ بیان سنا تو آپ مولوی صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں جو وہ ابھی ہیں سنے درہ غور سے جس میں حضرت شبلی نے پوچھا تو کلمہ تیبہ کیسرہ پڑتا ہے مرید نے جواب دیا کہ میں اسرہ پڑتا ہوں لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ شبلی دونے اسرہ پڑھ لا الہہ اللہ شبلی رسول اللہ ختم لبوت کے جاتو شبلی پر رسول بنانے والوں لا الہہ اللہ جی ڈاک سب یہ وہابیوں کا بیان ہے وہابی دیوبندیوں کو دیوبندی وہابی کو بریلوی ساروں کو ختم لبوت کے منکر کرتے ہیں آخر میں آمر نظیر صاحب نے جو ایک سوال کہتا ہے حضرت مسیم صاحب کی کتاب سے کہ حضور نے جو مولوی صلی اللہ مرد سری کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ اگر کوئی سرہ مسیح آجائے یہ سرہ حضور نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ میں یہ واضح اور سری بیان دیا جو اس وقت بھی موجود ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ مسیح جس کا امت انتظار کر رہی ہے اس زمانے کے علاوہ دوسرا کوئی زمانہ موجود نہیں کہ جس میں آج جس نے آنا تھا وہ آج کو میں ہو چاہو تو قبول کر وما علینا اللہ البلاغ المبین ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آزم صاحب